دوستو بتانے جانے آدل دورانی کے ریاکشن کے بارے میں جو کہ راکھی ساون کتنے سیریس الیگیشنز لگانے کے بعد نکل کر سامنے آیا ہے جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ راکھی ساون نے میڈیا ٹاک میں یہ بتایا ہے اور اپنے فانز کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے کہ آدل دورانی ان کو چیٹ کریں ان کا چکر کسی لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے جبکہ ابھی بھی وہ ان کی وائف اور ان کے نکاح میں موجود ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدل کو کسی بھی قسم کے میڈیا کوریش نہیں ملنے چاہے گے اور اگر تم لوگوں نے اس کا انٹرویو کیا یا اس کو میڈیا کوریش دے تو اس کے بعد تم لوگوں کو میرا بائی کارٹ کرنا ہوگا اب راکھی نے بہت بڑے بڑے الزامات لگا آدل دورانی پر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے مجھے سیری بنایا ہے اور بڑے بڑے مینجر بنانور ادھاکاروں سے اس کو ملوا دیا ہے اس کی تھوڑی سی ریپو بن گئی ہے اس انڈسٹری میں تو اس نے مجھے یوز کرنے کے بعد بائی بائی بول دیا ہے اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد فرسٹ ری ایکشن نکل کر سامنے آ چکا ہے آدل دورانی کا اور اس نے ان سیریس الیگیشنز کا دیا ہے موتوڑ جواب دوستو میڈیا راک کرتے ہوئے آدل دورانی نے کہا کہ مجھے راکھی سے بکل امید نہیں تھی کہ ویسی فضول باتیں بولے گی ارے میں تو خود بینک بیلنس کا مالک ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے روپیہ مانگنے کی اور دوسری بات یہ کہ اگر راکھی کی وجہ سے مجھے شہرت حاصل کرنا ہوتی تو میں کتنا عرصہ اس طرح سے میڈیا کے سامنے ہی نہ آتا میں تو آپ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مجھے آپ لوگوں کے سامنے راکھی ہی لے انٹرویو کے لئے مجھے بار بار آپ بھی لوگوں نے کال کی ہے اگر یہ میرا فرسٹ اور لاسٹ انٹرویو ہوگا آپ لوگوں کے سامنے اس کے بعد راکھی کوئی بھی سوال کرے اس کا جواب بھی وہی دے گی اور رہ گی بات میری تو مجھے کسی قسم کا لالش نہیں ہے میں آج بھی راکھی کو چاہتا ہوں اور اپنی زندگی اس کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں معلوم کہ راکھی ابھی سب کچھ کیوں کر رہی ہے